اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر بغتمی آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کی سوڑے میں ہم خطب ہندوستان شہنشاہ خطابت ناشر مسئلہ کے علا حضرت وائز حق بیان قاتل شرکو بیداد خلیفہ حضور تاجو شلیہ و محدث کبیر چمشو الفقہ حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد احمد رسوی مصباہی صاحب کا ذکر خیر کر رہی ہیں اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیدان ہماری ٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں مفتی شمشاد احمد رضی مدزو اللہ علی کا اس وقت ہندوستان کے نام اور خطیبوں میں شمار ہوتا ہے ملک کے کانفرنسوں اور جلسوں میں آپ مقررے خصوصی کی حصے سے بدعو کے جاتے ہیں عوام سے زیادہ علماء و مشایخ آپ کی تقریریں پسند کرتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ سماعت کرتے ہیں آپ کی تقریر کا غالب حصہ مسئلہ کے علیہ حضرت اور عقائد اہل سنت کی اثبات ویسہار اور رد فرق باطلہ پر نظر آتا ہے آپ کو علیہ حضرت اور مسئلہ کے علیہ حضرت سے بے انتیا محبت ہے اسی لئے آپ کی تقریر علیہ حضرت اور مسئلہ کے علیہ حضرت کے ذکرے سے خالی نہیں ہوتی اور نارد وحابیہ سے آپ کی تقریر خالی ہوتی ہے دنیا کے کئی ممالک مثلا ہالینڈ، جرمنی، فرانس، بلجیم، سوٹ افریقہ، سوٹ امریکہ، سورینام، ملاوی، زمبابی، سوزی لینڈ، مصر، ترکی، دوبائی، سعودی اربیہ، عراق، نیپال وغیرہ وغیرہ آپ جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں وہاں عالی حضرت علی رحمت رزوان کا خطبہ پڑا مستقعہ علی حضرت علی رحمت رزوان کی ترجمانی کی اور بدمزہبوں کا رد و افتال دلائل کی روشنی میں کیا مبتی شمشاد احمد رزوی گھوسیوی مدوزالعالی کا اسم گرامی شمشاد احمد والد کا نام عبداللہ ہے دادا کا نام بدو اور پردادا کا نام جان محمد ہے آپ کی ولادت یکم جولید 1972 کو تحصیل گھوسی کے ایک گاؤں رسول پور اسٹیٹ زلاموں میں ہوئی رسول پور ایک دیہات ہے جو گھوسی سے اتر اور مدوبند دہری گارڈز کے بیچ میں واقع ہے آزادی سے پہلے رسول پور ایک چھوٹی سے ریاست تھی اس لئے اس کو رسول پور اسٹیٹ کہا جاتا ہے آپ نے ناظرہ قرآن اور درجہ پریمری کی تعلیم اپنی گاؤں کے مدرسے میں حاصل کی پھر حفظ قرآن و قرآن کی تعلیم کے لئے اپنے علاقے کے مشہور و معروف ادارہ مدرسہ شمشل علم گھوسی میں داخلہ لیا اور پین سال کی مسلسل کڑی محنت و مشقت سے حفظ قرآن و قرآن کی تعلیم مکمل فرمائی اور بارہ میں و انیس سو چوریاسی میں مدرسہ شمشل علم کے سالانہ جلسے دستار بندی میں فخر المحدثین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزمی علی رحمت رزوان کے دستی مبارک سے دستار حج اور سنت سے نوازا گیا پھر ٹیس اپریل و انیس سو پنجاسی کو مدرسہ شمشل علم کے سالانہ اجلاس میں علامہ عشد القادری علی رحمت رزوان کے مبارک ہاتھوں سے قیرت کی دستار حسنان سے نوازا گئے اس کے بعد درس نظامی کی تعلیم کے لئے تین جولئے و انیس سو پنجاسی کو جامعہ اشرفیہ مبارک قرآن میں داخلہ لیا اور نو سال مسلسل وہی رہ کر اعدادیہ کا سامنا درس نظامی کی تعلیم کمل فرمائی اور سترہ نومبر و انیس سو تریانبے کو بمطابق حکم جباد الاخر چودہ سو چودہ ہجری کو ارسی حافظ ملت کی پربہار موقع پر علماء و مشایق کی موجودگی میں حضور محدث کبیر مدعوظ العالی کے دست مبارک سے دستار فضیلت اور سنت سے نوازے گئے آپ نے فراغت کے بعد ایک اگست انیس سو چرانبے سے اب تک جامعہ رضویہ امجدیہ گھوسی کے شبعہ آلیہ میں تدریس خدمات انجام دے رہے ہیں حضور شمس الفقہ مدعوظ العالی کو حضور احسن علماء مہاری روی برکاتی سے شرف بیعت حاصل ہے اور حضور تاجو شریعہ اور محدث کبیر اور کئی دگر مزرگانی دین سے شرف خلافت اور اجازت حاصل ہے دو ہزار دو با مطابق چودہ سو بائیس ہجری میں آپ نے پہلی مرتبہ حج و زیارت کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد متعدد بار عمرہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے مسلسل اسفار اور تدریسی مسروفیات کے سبب آپ کو زیادہ لکھنے کا موقع تو میسر نہیں آیا پھر بھی آپ نے قلم و قرطاز سے اپنا رشتہ برقرار رکھا ہے اور وقتاں فوقتاں آپ کی تحریریں منسے شہود پر آتی رہتی ہیں مولانا اقتقار احمد بنسواہی سابق استاد جامعہ شرفیہ کی عربی تصنیف حیات الانبیاء کا سلیز اردو میں آپ نے ترجمہ فرمایا جو اردیہ اور سوت افریقہ میں دونوں جگہ ایک ساتھ شائع فی اور خدوات محدث کبیر حصہ اول دوام کی ترتیب و تخریج اور تصحیح کا کام بھی آپ نے انجام دیا تاجو شریعہ ایک بلند پایا محقق کے نام سے تحقیقی کتاب تصنیف فرمائی اور حضور تاجو شریعہ الرحمت رزوان کی تحقیقات اور علمی کمالات کو نیاحت شرح و بسط کے ساتھ اس کتاب میں بیان فرمایا جس سے سن کر حضور تاجو شریعہ الرحمت رزوان نے بہت پسند فرمایا اور اپنی دعاوں سے نوازا اس کے علاوہ آپ نے اسلامی حکایات حصہ اول دوام کی ترتیب بھی آپ کے قلم سے وجود میں آئی اس کے علاوہ کثیر بزرگوں کے حالات و خدمات پر وقتاً فوقتاً علمی، فکری، عدبی، مذہبی مضامین آپ کے نوکے قلم سے شائف ہوتے رہے ہیں مجلز شریع مبارک پور اور شریع کنسل آف انڈیا بریل شریع کے سیمیناروں کے لئے کئی سالوں تک آپ نے علمی، فقری، تحقیقی مقالے کثیر تعداد میں تحریر فرمایا اور سیمیناروں میں شریک ہو کر بحثوں میں حصہ لیا اس کے علاوہ آپ کی امام احمد رضا اور تحقیقات آپ مذہب و مسئلہ کا حقیق عرفان وغیرہ جیسے کتابیں یادگار ہیں شریع کنسل آف انڈیا بریل شریع کے آپ ایک اہم رکن بھی ہیں اور تقریباً ہر سال پوری پابندی سے نہ صرف آپ اس میں شریک ہوتے ہیں بلکہ فیصلہ کن بحثوں میں بھی حصہ لیتے ہیں ہر سال کسی نہ کسی نئے انوان پر سوالات بھی مرتب فرماتے ہیں پھر جوابات کی تلخیص بھی فرماتے ہیں اور شریع کنسل کے سیمینار میں کسی ایک نشیش کی نظامت بھی بے التظام آپ کی ذمہ ہوتی ہے حضور محدث کبیر مدعوظ اللہ علی نے آپ کے علا خدمات کے اعتراف میں سترمہ عرصے صدر شریعہ دوہ ہزار سولہ کے موقع پر آپ کو صدر شریعہ ایوار سے سرفراز فرمایا اور دل کھول کر آپ کی تدریسی، تبلیغی، تعلیمی اور مسلح کی خدمات کو سراہا اور ایوار کے ساتھ گران قدر نقد انعام سے بھی آپ کو نوازا گیا ڈامیہ امجدیہ گھوسی کے شیخ الحدیث شمس الفقہ خلیفہ حضور تاجو شریعہ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد ویسوائی مدعوظ اللہ علی کو دعوتی، دینی، تبلیغی، تصنیفی، فقی اور محتیثانہ خدمات کے اطراف میں محدث بستوی ایوار سے بھی نوازا جا چکا ہے اور اس موقع پر آپ کو شمس الفقہ کے تقریمی خطاب سے بھی نوازا گیا یا ایوار و خطاب خانقہ آلیہ قادریہ برکاتیہ رزویہ اگیا شریف زلا سندھ کبیر یوپی نے دیا جسے خطیب البراہین حضرت علامہ مولانا صوفی محمد نظام الدین برکاتی الرحمت ویسوان سے نسبت و تعلق ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد رزوی گھوسوی ساتھ کے عمر کو دراز فرمائے اور ان سے یوں ہی دین مطین کے خدمت لیتا رہے ملتے ہیں انگلی وڈوں میں السلام علیکم